بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستے اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ایم سی بی اسلامیک بینک کے شہری کاروبار لون سکیم کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی بیوکہ ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس مقاصد کے لیے دس ہزار پیسے لے کر پانچ لاکھ روپے کا فوری کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کتنا کرزہ ملے گا کتنی مدد کے لیے ملے گا مارک اپ اپنے کتنا پی کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوگی کن ترمزن کنڈیشن کے پر آپ کو یہ کرزہ دیا جائے گا یہ ساری تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں ایم سی بی اسلامی بینک کی جانب سے شریع کاروبار لون سکیم مطارف کروائی گئی ہے اس سکیم کے تحت آپ بزنس مقاصد کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا موٹا پہلے سے کاروبار موجود ہے آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں ایکسپنشن کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں تو اس کے لیے آپ کو کرزہ ملے گا اس کے لیے دوستو اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں کرزے کے جو لیمٹ ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کم از کم آپ دس ہزار پر کرزہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ لاکھ رپیہ تک کرزہ مل جائے گا تو یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ ایک لاکھ بھی کرزہ لے سکتے ہیں دو لاکھ بھی تین لاکھ بھی چار لاکھ بھی زیادہ زیادہ آپ کو پانچ لاکھ رپیہ تک کرزہ ملے گا اس کے بعد دوستو جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے تین مہینے سے لے کر چوبیس مہینے کے اندر اندر سارے کرزے کو واپس کرنا ہوگا دو سال کا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے دو سال کے اندر مہانا قیس کے ساتھ پیسوں کو واپس کرنا ہوگا مہانا قیس جو ہے وہ آپ کی depending on آپ کرزہ کتنا لے رہے ہیں فرض کریں اگر آپ ایک لاکھ روپہ کرزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کے اس حساب سے مہانہ کس بنے گی اگر آپ دو لاکھ روپہ کرزہ لیتی ہیں تو پھر تھوٹسے زیادہ آپ کے مہانہ کس بنے گی تو یہ depend on کرزہ کتنا لے رہے ہیں اس کے بعد پروفٹ ریٹ کے بات کریں یعنی مرک اپ کے بات کریں تو چوبیس سے پچیس فیصہ تک آپ سے مرک اپ چارج کیا جائے گا یعنی اگر آپ ایک لاکھ ریپا کرزہ لیتی ہیں تو پچیس دار پیہ تک جہاں اوپر آپ کو سود بے کرنا ہوگا تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ واپس کرنا ہوگا جب آپ کرزہ لیں گے بینک کے جانب صاحب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی اتنی مہانہ انسٹالمنٹ بنتی ہے چار ہزار پانچ ہزار یا جتنی میں بنے گی تو آپ نے ہر مہینے آپ نے کس تعدا کرتے رہنا اس کے بعد دوستو الیجیبلٹی کریٹریہ کے بات کرتے ہیں کون کون سو لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون پہ جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہے جن کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ اس سکی میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر دو پہ جی رننگ بزنس کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں یا پھر فارمنگ کنسم کے لیے آپ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جی اگر آپ کی ایج بیس سے ساٹھ سال کے ترمیانے میں ہے تو پھر آپ کرزہ لے نے کے لیے اہل ہیں اس کے بعد بزنس لیندھ آپ کی دو سال ہونے چاہیے اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے دو سال کا عرصہ کزر چکے ہیں تو پھر آپ کرزہ لے نے کے لیے اہل ہیں اس کے بعد منیم ایک گرنٹر کیا آپ کو ضرورت ہوگی ایک ایسا بندہ آپ کو چاہیے جو آپ کے گرنٹی دے گا اگر آپ کو کرزہ واپس نہیں کرتے تو بینک جو ہے پھر گرنٹر جو ہے جو بندہ گرنٹی دے رہا ہے اس کو پکڑے گا ٹھیک ہے نا تو ایسا بندہ آپ نے گرنٹی کے طور پر مہیا کرنا ہے جو کہ رسپونسیبلٹی لے سکتا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو منیم امام ڈاکومنٹس کے بات کریں تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی شنکت کار کی کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ آورسز پاکستانی ہیں تو پھر این آئی سیو پی کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور جو بندہ گرنٹی دے رہا ہے اس کے شنکت کار کی کوپی کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد یہ دو تصویریں آپ کو چاہیے ہوگی ایک اپنی اور ایک تصویر گرنٹر کی ٹھیک ہے اس کے بعد یوٹیل ٹیویل کی کوپی کیا آپ کو ضرورت ہوگی اور اس کے بعد یہ کروپ اف بزنس آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار تبقیس ہے اور آپ جو ہے بزنس بھی کر رہے ہیں ساتھ اپنا جو ہے جھو بھی کر رہے ہیں تو پھر دوستو آپ کو جو بزنس ہے اس کے جو پروف ہے وہ لازمی جمع کروانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے قریبی کسی بھی ام سی بھی اسلامی بینکی برانچ میں جائیں اور آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں شریع کاروبار لون سکیم کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کے کفارم دیں گے آپ نے اس کو پروکار کر جمع کروانا ہوگا ضروری کاغذات کے ساتھ اور جب آپ کا کرزہ منظور ہوگا آپ کو بینک کے جانب سے کال آئے گی اور جو آپ کا کرزہ ہے وہ آپ کے بینک اکون میں ٹرانسفر کیا جائے گا امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیرلی سمجھ آ چکی ہیں اس طرح کی اچھے اچھے بڑی دیکھنے کے لئے فوری طور پر بینک سنوشنل کو فوری طور پر سبسکرائب کرنے